اسلام علیکم لسنرز شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا با برکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفنا کہانی یہ کہانی میر ساتھ موسن نے شیئر کی ہے یوکے سے موسن کہتے ہیں کہ میں دو ہزار دو میں پہلے انگلینڈ میں گیا اور اس کے بعد واپس آ گیا اس دورانیہ میں میری شادی ہو گئی اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا دیا اور پھر 2010 میں میں دوبارہ انگلینڈ میں چلا گیا اور اس کے بعد آج تک پاکستان نہیں آیا میری وائف میرا بیٹا میرے ساتھ ہی گیا کچھ عرصے کے بعد میرا بڑا بھائی بھی انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا تو پاکستان میں جانا میرا بنا ہی نہیں ہے موسن کہتے ہیں کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی والد صاحب اپنی دوسری میسیس کے ساتھ پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک سے دو دفعہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلایا گھمایا پھر آیا اور وہ ہمیں مل کر جاتے ہیں اب مجھے دوبارہ پاکستان میں واپس آنا ہے کل میں نے آپ کی سٹوری سنی جو کہ آپ نے کامران کی بارہ دری لاہور سے ریلیٹر جو سٹوری شیئر کی مجھے بہت اچھی لگی موسن کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے جڑی سٹوریز جن میں پاکستان کی چاہے وہ ثقافت کے ساتھ جڑی ہو یا جس چیز کے ساتھ بھی جڑی ہو مجھے وہ سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کو میں بہت شوک سے سنتا ہوں بہت شکریہ آپ کا موسن اور موسن کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ انگلینڈ کے اسی طرح کے ایک علاقے کی سٹوری شیئر کروں گا جو کہ بالکل حقیقت ہے جی ہاں موسن یہ بتاتے ہیں کہ انگلینڈ میں ایک جگہ ہے جو کہ پینڈل وچز کے نیم سے مشہور ہے پینڈل وچز جو کہ چوڑیلوں کا علاقہ تھا وہاں پر چوڑیلے رہتی تھیں کہا جاتا ہے کہ اب بھی رہتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق کیونکہ وہ جگہ بالکل ویران اور کھنڈر ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق چوڑیلوں کو در سے نکال دیا گیا تھا اور چوڑیلوں کو نکالنے کے متعلق جو سٹوری ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی وہ انتہائی دلچسپ ہے تو میرا ایک دوست جو کہ بہت شوکین تھا گھومنے پھرنے کا وہ پورا یورپ پھرا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں انگلینڈ کی ہر جگہ دکھاؤں گا دوہزار بارہ کی بات آئے جب میں پینڈل وچز پہ اپنے اس دوست کے ساتھ اس ہل سٹریشن پر گیا سولہ سو بارہ کی بات ہے تابدر لوگ آباد تھے اور وہ لوگ یہاں پر رہنے والی چوڑیلوں کی وجہ سے بہت تنگ تھے وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی ادھم مچاتی تھی لوگوں کی گھروں کی چیزیں توڑ دیتی تھی ساری رات شور مچاتی تھی جن سے لوگ بہت زیادہ تنگ آگئے اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ مخلوقات چوڑیلیں لوگوں کے جو وہاں پر لوگ رہتے تھے ان کے جانوروں کو کھانے لگ گئیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس کے متعلق یہ معاملہ عدالت میں پیش کیا اور عدالت کو انہوں نے چوڑیلوں کے متعلق ساری بات بتائی اور اب ان چوڑیلوں کی جو کہ ادھر ادھم مچاتی تھی ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دائر کر دیا گیا اب سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ چوڑیلیں کیسے وہاں پر پیش ہوں گی تو وہاں کی عدالتوں نے وہاں کے جو ماہر جادو گھر تھے تانترک تھے ان کو بلائیا اور ان کو کہا کہ تم لوگوں کے پاس پندرہ سے بیس دن کا ٹائم ہے پندرہ سے بیس دنوں میں تم نے ان علاقوں کی سب چوڑیلوں کو قید کر کر میری عدالت میں حاضر کرنا ہے محسن کہتے ہیں پہلے میں نے جب یہ بات سنی تو میں کافی حیران ہوا اور بہت زیادہ ہسا جو کہ آپ کے لسنرز بھی اس کو جھوٹ سمجھیں گے لیکن یہ بالکل حقیقت ہے پینڈل جو ایک جگہ ہے اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں انگلینڈ کی ایک مشہور جگہ ہے اسی سے ریلیٹیڈ پانچ اکتوبر کو باہر کے ملک کے لوگ ہیلوین ڈے مناتے ہیں جو کہ اب پاکستان میں بھی منانے لگ گئے ہیں جو کہ انگلیش سکول ہیں اور وہاں کے بچے جو کہ اب ادھر پاکستان میں جو بچے پڑھتے ہیں انگلیش سکولوں میں وہ لوگ اب بھی ہیلوین ڈے ادھر منانے لگ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں کی تہذیب یہاں پر پھیلانی شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پانچ اکتوبر کو چوڑیلوں کا دن اس لیے منایا گیا ہے کہ تب پانچ اکتوبر کو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے کہ پانچ اکتوبر کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ان چوڑیلوں سے چھٹکارہ حاصل ہو چکا تھا اور وہ چوڑیلیں ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اب یہ واقعہ کیسے پیش ہوا جب ان چوڑیلوں نے بہت ادم قود مچانا شروع کر دیا لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو وہ لوگ عدالت میں چلے گئے اور پھر جادوگر کو اور تانترکوں کو بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر ان چوڑیلوں کو قید کر کر ہمارے پاس لائے جائے تانترکوں نے جادوگروں نے جو کہ ماہر جادوگر تھے اپنے علم کے انہوں نے وہاں کی تمام چوڑیلوں کو قید کیا ان کو بلایا ان سے بات چیت کی اور بات چیت کرنے کے بعد ان کو عدالت میں حاضر کر دیا جب وہ عدالت کے اندر حاضر ہوئیں عدالت میں پیش ہوئیں تو وہ جو چوڑیلیں تھیں وہ بزابتہ طور پر جادوگر سے گفتگو کرتی تھی اور جج کی سوال کا جواب دیتی تھی ساری یہ جو بات تھی یہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹہ اس پیشی کا دورانیا رہا اور اس کے بعد محسن کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا کہ آخر میں جیت کی ہوئی اور وہاں سے چوڑیلوں کو نکال دیا گیا یہ بات تیہ ہو چکی تھی اور چوڑیلیں اس چیز کو مان چکی تھی کہ ہم ادھر سے چلی جائیں گی لیکن کچھ چوڑیلوں نے اس علاقے کو نہیں چھوڑا تو جن چوڑیلوں نے ان علاقوں کو نہیں چھوڑا جادوگر جو وہاں کے جج تھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ اب ان چوڑیلوں کو پھانسی دی جائے گی یہ بات بھی کافی حسی کن تھی محسن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھانسی کیسے دی جائے گی وہ تو ایک غیر مری مخلوق ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی جس پہ محسن نے کہا میرے دوست نے مجھے یہ بتایا کہ ان چوڑیلوں کو جادوگروں کے تھرو پھانسی دی گئی ان کو جلا دیا گیا جس کے بعد جو ساری راہ چوڑیلیں وہاں پر ادم کود مچاتی تھی کچھ چوڑیلوں کے جانے کے بعد بھی چیخو پکار کرتی تھی لوگوں کو نقصان دیتی تھی لوگوں کی گھروں کی چیزوں کو توڑ دیتی تھی جانوروں کو کھانے لگ گئی تھی تو ان کو پھانسی دینے کے بعد چوڑیلوں نے بزابطہ طور پر یہ اعلان کیا اور اس اعلان کی نشاندہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے پینڈل ویچز یعنی وہاں پر بہت بڑا ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کی اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں تم لوگوں کی جیت ہو گئی اور وہ دن پانچ اکتوبر کا تھا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آج بھی ہیلو اینڈ ڈیو مناتے ہیں بدقسمتی سے یہ دن پاکستانی لوگ بھی منانے لگ گئے ہیں یہ محسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس جگہ پر اب جانا جاتا ہوں بہت مشکل بہت زیادہ لمبا سفر تھا اس قدر عجیب روڈ تھے تنگ روڈ مجھے یوں لگا جب ہماری گاڑی ان روڈ سے گزر رہی تھی کہ شاید گاڑی ان پہاڑوں کے درمیان میں پس جائے گی اور ہم واپس نہیں جا سکیں گے ہم لوگ پینڈل ویچز پلیس پر جب پہنچ گئے تو وہاں کے شروعاتی علاقے میں بہت بڑا بھیڑوں کا ایک فارم ہاؤس تھا اور کہا گیا تھا کہ ان بھیڑوں کو ہاتھ لگانا منع ہے ہم لوگ وہاں سے گزر کر آگے چلے گئے اور پھر پینڈل ویچز پر پہنچ گئے جو کہ نہائیت بلند پہاڑی ہے وہ جہاں پر بہت زیادہ ہوا تیز ہے جیسے میں پینڈل ویچز پہنچا تو یہ حقیقت ہے کہ مجھے ان پہاڑوں کے اوپر سے چیخوں کی آوازیں آتی تھیں میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ اگر وہ مخلوقات ادھر سے جا چکی ہیں تو یہ چڑیلوں کی اور یہ سوری چیخوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں جس پہ میرے دوست نے کہا کہ جب اس بات کو گزرے بہت زمانے عرصہ دراز گزر گئے تو شاید اس کے بعد ان پہاڑیوں کے پر جنات نے اپنا بسیرہ کر لیا ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنا بسیرہ رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق یوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینڈل ویچز پر آج تک چڑیلے آباد ہیں اور وہ ادھر رہتی ہیں اب وہ جو فارم ہاؤسہ بھیڑوں کا وہ میرے فرینڈ تھا جس کا وہ فارم ہاؤس تھا اور اس نے ہمیں کہا کہ آج رات تم لوگ ادھر ہی ڈھہرو اور ہم لوگ آج رات یعنی وہ رات جو تھی وہ اپنے اس دوست کے فارم ہاؤس پر رہنے لگے اس نے ہمیں کہا کہ تین دن ادھر رہنا اور اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھو گے ہم لوگ تین دن ادھر رہے پہلی رات ہی عجیب و غریب جانوروں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے کتے بھونک رہے ہوں ان کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں جن کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے اور ہم نے ونڈو کو بند کر دیا ساری رات یوں لگا کہ پینڈل وچیز کے اس علاقے میں گھوڑے اور بہت بڑے بڑے قدوں کے جانور بھاگ رہے ہوں اور بھاگتے سمیں بہت خوفناک آوازیں نکال رہے ہوں پوری رات بہت مسئبت میں گزری صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جس جگہ پر ہمیں وہ جانور کھڑا ہوا نظر آیا تھا وہاں پر جو گھاس تھی وہ اکھڑی ہوئی تھی اس قدر اکھڑی ہوئی تھی کہ یہاں پر جیسے گھوڑوں کا پورا جھنٹ گزراؤ اور وہاں پر زمین بلکل خالی ہو چکی تھی الٹے پاؤں لگے ہوئے تھے ادھر جانوروں کے جبکہ میرا دوست جس کا وہ فام ہوس ہے اس نے یہ کہا کہ اس جگہ پر رات کے ٹائم بہت عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چڑے لیں جانوروں کو کچھ نہیں کہتی جو وہاں پر بھیڑے بنی ہوئی ہیں ان کے وہ قریب بھی نہیں آتی لیکن وہ اپنے مسکن کو نہیں چھوڑتی بھیڑوں کا جو فام ہوس تھا وہ بہت شروع میں تھا اور وہ جو پینڈل ویچز پہاڑ ہے وہ اس جگہ سے بہت آگے ہے لیکن یہ دونوں جگہیں آمنے سامنے بنتی ہیں پینڈل ویچز جو کہ خوفناک چکا ہے چڑے لوں کا علاقہ ہے تین دن ہم لوگ ادھر رہے تین دن ہمیں عجیب و غریب مشاہدے ہوئے ایک دفعہ دوسرے دن کی بات ہے ہم لوگ شام کے ٹائم وہاں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ اچانک سے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہمارے پیچھے سے بھاگتا ہوا آ رہا ہو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک خوفناک درندہ نمہ عورت جس کا چہرہ عورتوں کی طرح تھا اس کے جسم کی اوپر کپڑے بھی تھے جو کہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے لیکن وہ کسی بھیڑیے کی طرح کسی جانور کی طرح بھاگتی ہوئی پینڈل وچس کے اس پہاڑ کی طرف جاری تھی جو کہ نہایت خوفناک منظر تھا میرے دوست نے مجھے یہ بتایا کہ اس فارم آوس پر یہ کام ہوتا رہتا ہے تم لوگ اس سے مٹ ڈرو یہ مخلوقات جب سے انہوں نے اس عدالت میں یہ فیصلہ گیا تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے اور اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس کے بعد ادھر کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا اس پینڈل وچس کے شروع میں صرف ایک ہی وہ فارم آوس ہے جہاں پر بھیڑوں کو باندھا جاتا ہے اس کے علاوہ ادھر کوئی عبادی نہیں ہے اور میرا وہ دوست اور اس کی ٹیم ادھر وہ کام کرتی ہے ہم نے پینڈل وچس کی اس جگہ کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا دیکھا وہاں کے متعلق سارے چیزوں کو دیکھا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہاں سے کئی سو سال پہلے جہاں پر چڑے لیں عباد تھی اور آج تک عباد ہیں ایک جگہ ایسی دکھائی گئی جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس قدر عجیب و غریب قسم کے پتھر تھے جن کی ہائٹ اس قدر انچی تھی وہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی کوئی بھی انسان اتنے بھاری اتنے انچے پتھروں کو نہیں لگا سکتا وہ جگہیں چوڑیلوں کے ہی گھر لگتے تھے جو کہ پینڈل وچس کے بالکل نیچے وہ جگہ بنائی گئی ہے محسن کہتے ہیں کہ ہم لوگ تین دن وہاں رہے خیر ایڈوینچر بھی تھا در تو اتنا نہیں لگا لیکن جب اس مخلوق کو آنکھوں سے دیکھا تو یہ خوف ضرور آئے کہ کہیں یہ ہمیں جانی نقصان نہ دے دیں میرے دوست کے مطابق جو کہ ادھر رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر بہت سے جب و غریب قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا تو وہ چوڑیلے ہیں یا اس پہاڑی جگہ کی وہ مخلوقات ہیں بیچو بیچ یوکے کے اندر یہ جو علاقہ ہے انتہائی خوفناک اور اسیب زدہ ہے جو کیا بلکل ویران کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ ایک سٹوری تھی محسن کی جو انہوں نے یوکے سے شیئر کی بہت شکریہ محسن اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لئے تو یہ تھی لسنرز آج کی خوفناک کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ بھی اپنی خوفناک کہانییں شیئر کر سکتے ہیں کومیٹ باکس میں اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر اور آج کا اچھا میسج ہمیشہ کی طرح یہ دینا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں اور اللہ پاک کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کریں قرآن پاک رماز اور دروش شیف کو اپنی زنگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے مقدر بن جائیں گی اور آئی ہاپ اس پر آپ عمل بھی کرتے ہوں گے اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نیگے بان